اسلام علیکم پیارے بچوں بریج کورس کے بتیسوے دن آپ کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصورات سابقے اور لاہی کے تیار کرنا پیارے بچوں آج آپ کو سابقے اور لاہی کے تیار کرنے ہیں سابقے اور لاہی کے یہ لفظ سن کر آپ چوک گئے ہوں گے کیونکہ یہ لفظ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے شاید تو آپ کو بتا دے بچے سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی لفظ سے پہلے آ کر ایک نیا مرکب لفظ بناتا ہے یعنی ان دونوں کی جوڑی بن جاتی ہے جوڑی میں لفظ بن کر ایک بامانہ لفظ تیار ہوتا ہے جیسے آپ نے ایمان تو لفظ سنا ہے ایمان سے پہلے اگر بے لگا دے تو کیا ہو جائے گا بے ایمان آپ نے مروت لفظ سنا ہے اس سے پہلے بے لگا دے تو کیا ہو جاتا بے مروت آپ نے فائدہ لفظ سنا ہے فائدے سے پہلے اگر بے لگا دے تو کیا ہو جاتا ہے بے فائدہ تو پیارے بچوں یہ جو بے آیا یہ بے ہوتا ہے سابقہ جو لفظ سے پہلے آ کر ایک مرکب لفظ بناتا ہے اور لاہکہ لاہکہ کہتے ہیں لفظ کے بعد میں آ کر کسی لفظ کے بعد میں آ کر ایک نیا مرکب تیار کرنے والا آج ہم آپ کو بتائیں گے پہلے لاہکہ دیکھیں یہاں پر آؤ معلوم کرے حسن مہنتی اور ایماندار بھی تھی یہاں پر حسن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مہنتی اور ایماندار آپ نے ایمان لفظ سنا ہے بھی اب اس ایمان کے بعد لگا دار تو ہو گیا ایماندار تو یہ دار جو ہے یہ دار ہے لاہکہ جو بعد میں آتا ہے ایمان کے بعد لگا دار تو ہو گیا ایماندار دیکھیں یہاں پر اس جملے میں لفظ ایماندار آیا ہے ایمان کے ساتھ جمع کیے دار بنا ایماندار اسی طرح یہ صوبے صوبے کے ساتھ لگا دار بنا صوبے دار صوبے دار ایماندار تو دار یہ لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے لاہکہ بہت سارے لفظوں کے ساتھ مل کر یہ مرکب لفظ بناتا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں آج اور دار لگا کر ایک نیا مرکب بناتے ہیں آؤ اہلیت پیدا کرے دیئے ہوئے خانوں میں لفظوں کے آخر میں دار لگا کر نیا لفظ بنائیے دیکھئے پیارے بچوں یہاں پر زمین لکھا ہے حیاء لکھا ہے حق لکھا ہے دکان لکھا ہے مکان لکھا ہے اور سمجھ لکھا ہے ان تمام لفظوں کے آگے ہم لگائیں گے دار جیسے میں لگاتا ہوں پہلے زمین کے ساتھ دار تو بن جائیں گا زمین دار حیاء کے ساتھ دار تو بنائیں گا حیاء دار باقی چار آپ کو بنانا ہے چلیے دیکھئے آگے آؤ مشکریں دی گئی مثال کے مطابق لکھئے دیکھئے یہاں پر خود کے ساتھ دار لگا تو بنا یہاں پر خود کو الگ کیا گیا جمع کا نشان لگایا گیا دار لگایا گیا آپ کو بھی اسی طرح لگنا ہے سمجھ الگ کرنا ہے بیچ میں جمع کا نشان لگانا ہے اور دار لگانا ہے ان دونوں لفظوں کیلئے بھی اسی طرح کرنا ہے آگے دیکھئے آؤ تخیلاتی بنے دی گئی سرگرمی کے لحاظ سے لفظ سے پہلے ایک ہی لفظ لگا کر نیا لفظ تیار کیجئے ہم نے آپ کو بتایا سابقہ بنانا ہے آپ کو یہاں پر دیکھئے نہ سمجھ لکھا ہوا ہے نہ کام لکھا ہے آپ کو بھی ایسے لفظ دھوننے ہیں جن سے پہلے نہ آتا ہے ٹھیک ہے نا ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم